گوادر عید میلہ ایک سالانہ جشن ہے جو پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران رمضان کے اختتام پر منایا جاتا ہے یہ پور جوش واقعہ خطے کی امیر ثقافتی ورسے کی ایک متحرک تقریب ہے جو پاکستان اور دوسری جگہوں سے سیہوں کو متاثر کرتا ہے کوہ باطل گوادر کی دل فریب منظر میں واقع کوہ باطل عید میلہ ایک قدیم روایت ہے جو ہر سال عید الفطر کے دوسرے دن عید میلے کے طور پر منایا جاتا ہے یہ کلاسکی اور روایتی تہوار جس میں تاریخ اور ثقافتی اہمیت سمائی ہوئی ہے دور دراز علاقوں سے بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ دیگر قوم کے لوگوں کو اکھٹا کرتا ہے جو نہ صرف ایک عام تقریب ہے بلکہ ملک بھر سے مختلف علاقوں سے آئی ہوئے لوگوں کی متنوی یا گانت دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں پھیلی تمام برادری کے لوگ کی شمولیت اس اجتماع کی نشانی بھی ہے گوادر عید میلے کا تہوار ہر سال دونوں عیدوں کے دوسرے دن کو کوہ باطل پر منایا جاتا ہے جہاں ہزاروں افراد تقریبات سلوت فندوز ہونے آتے ہیں کوہ باطل جو دو کلومیٹر چوڑا اور دس کلومیٹر لمبا اور ستہ سمندہ سے چار سو فٹ بلند ہے گوادر کے ساحل کے قریب واقع ہے نیلے آسمان کے نیچے اکھٹا ہو کر دھنڈکوں کی تھاب کوہ باطل کے پہاڑوں میں گنچتی ہے عید میلے کا آغاز کرتی ہے صدیوں سے یہ اجتماع گوادر کے لوگوں کے لیے ایک مرکزی نکتہ رہا ہے جو اتحاد اور ثقافتی وراثت کی علامت بنا ہوا ہے کراچی، تھٹا، بدین، گڈانی، پسنی، اور مارا، جیونی، پشکان، ترپت، پنجگور اور چابہار سے ایران سے بھی لوگ آتے ہیں اور کوہ باطل کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں یہاں کے رنگا رنگ تقریبات عید میلے کی روح اور جان ہے خوبصورت مناظر کے پس منظر میں روایتی استقبال یگیت گنچتا ہے اور لیوہ رکس اس تہوار میں روح پھوٹتی ہے اس کے علاوہ اور کئی سارے سماجی رسومات بلوج ثقافت اور مہمان نوازی کی روح کو مستحکم کرتا ہے دھول کی آواز کوہ باطل گوادر میں عید میلے کے آغاز کا اعلان کرتی ہے اور شرکہ میں خوشی اور یک جہتی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے یہ تہوار صرف تفریق کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلقات کو فروغ دینے اور ایسی روایتی رسومات کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے بقول گوادر کے باسیوں کے یہ روایت سلطنت اور فومان کے وقت سے چلتی آ رہی ہے اگرچہ چہرے سالوں سال بدلتے رہے لیکن میلے کی روح مستقل اور برقرار رہے گی اور نسل در نسل وراست کی طرح یوں ہی چلتی رہے گی جیسا کہ کہا جاتا ہے روایت پر عمل کرنا تاریخ کے صفات میں زائع ہونے سے بہتر ہے اور یہ فکر و عمل گوادر عید میلے کو ہمیشہ دوام بکشی گی گوادر عید میلہ اس عقیدے کی علامت ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے جاری ہے اور نسلوں تک جاری رہنے کی توقع کی جاتی ہے ایک روایت کے مطابق گوادر میلے کا تاریخی تہوار پندروی صدی میں امیر جہند کلمتی کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اور اس وقت سے لگ بگ بقائدگی سے منایا جاتا رہا ہے پرانے زمانے میں لوگ اونٹوں گدھوں گھوڑوں اور پیدل چڑھ کر کوہ باطل پہنچتے تھے جبکہ آج کل ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے وہ بہ آسانی اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا استعمال کر کے کوہ باطل پہنچتے ہیں جو لوگ کل کوہ باطل عید میلے میں تھے وہ آج نہیں ہے لیکن یہ میلہ سو سال سے جاری ہے اور جاری رہے گا میلہ سبح سے لے کر دیر سہ پہر یا اثر تک کوہ باطل کے کھلے میندان میں آبو تاپ کے ساتھ جاری رہتا ہے رنگا رنگ کیمپوں اور سٹالوں کے کتاریں نمائشے گراؤن میں ایک میلے کا محل قائم رکھتی ہیں جو میلے میں آنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے لذیز اور مزیدار پکوان پکوڑے، سموسے، برگر، فرنچ فرائز چپس، مشہور دیسی لسی گرز یہ کہ ہر طرح کی اشیاء خرد و نوش یہاں پر دستیاب ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ یہاں پر طرح طرح کے کھیل، کتابیں اور روایتی، ثقافتی چیزوں کے سٹالز کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے منرنجن کے لیے یقصہ مواقع اور سٹالز سچتے ہیں گوادر اید میلے کی رنگا رنگ روایتی، ثقافتی اور شاندار تقریب سٹیج پر سچتے ہیں جن میں مقامی اداکار اور فنکار کے علاوہ بیرونی شہر سے بھی آنے والے فنکار اپنے فن اور ہنر کا جہور دکھاتے ہیں جو حاضرین متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ان پروگراموں میں موسکی، ڈرامے، ٹھیٹر شو، رکس، بچے اور بڑے اپنی تخلیق نظمیں اور سنگیت پرجوشی کے ساتھ پیش کرتے ہیں رنگا رنگ روایتی لباس میں ملبوس، مقامی موسکار، ہوا میں ڈھول اور تار آلات کے خوشگوار آوازوں کی لہ چھیڑتے ہیں خوبصورت رکا سے چکر لگاتے اور جھومتے ہیں ان کے آرستہ لباسے دھوپ میں چمکتے ہیں جب وہ نسلوں سے منتقل ہونے والے صدیوں اور پرانے لوک رکسوں کی ادائیگی کرتے ہیں شائری کے محافل میں کلامکاروں کو بلوچی زبان کی خوبصورتی اور گہرائی کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے جب قصہ گو سامعین کو گزرے ہوئے زمانوں میں لے جاتے ہیں گوادر کے لوگوں کے لیے میلہ صرف ایک جشن ہی نہیں بلکہ ایک پیاری روایت ہے جو کمیونٹی کو ایک ساتھ لاتی ہے خاندان اپنے بہترین لباس پہنے ہوئے تقریبات میں شریک ہونے کے لیے اکھٹا ہوتے ہیں بچے مختلف کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خوشی سے چلاتے ہیں یا روایتی مہارت اور قسمت کے کھیلوں میں اپنا ہاتھ آزماتے ہیں محول خوشی ہمدرتی اور مشترکہ ثقافتی فخر سے معمور ہوتا ہے تقریبات کے علاوہ گوادر عید میلا مقامی معیشت کے لیے بھی بہت اہم ہے یہ کاریگروں دستکاروں اور چھوٹے کاروباری مالکان کو اپنے مسنوعات کو فروخت کرنے کا قیمتی موقع فرہام کرتا ہے سیاہوں کی آمد و رکھ سے مقامی زیافت کاری سنت کو سرگرمی ملتی ہے کیونکہ میلے کے دوران ہوتلوں، ریسٹورنٹوں اور ٹرانسپورٹ سرویسز میں شدید طلب واقع ہوتی ہے بہت سے سیاہوں کے لیے گوادر عید میلا صرف ایک عارضی تقریب نہیں بلکہ بلوجستان کی مالا مال ثقافتی شان و شوکت کی کھوچ کرنے کا راستہ ہے یہ میلا خطے کی تاریخ، روایت اور زندگی کے انداز سے آگا کرتا ہے تخلیق کاری اور تجسس کو اُبھارتا ہے اور سیاہوں کو مزید دریافت کرنے پر آمادہ کرتا ہے قدیم آثار قدیمہ سائٹ مہرگر سے لے کر مکران کے ساحلی راستوں اور مقامات تک بلوچ جرت مند سیاہوں کے لیے جذبات اور دولت پیش کرتا ہے گوادر کے لوگوں کے لیے عید میلا صرف ایک تہوار ہی نہیں بلکہ استقامت، امید اور اتحاد کا جشن ہے خطے کے سامنے آنے والے چیلنجوں کے باوجود میلا بلوچ عوام کی ناقابل شکست، روح اور ان کی امید ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور دنیا کے ساتھ بانٹنے کی عظم کی یاد دلاتا ہے جب میلے کے دن ختم ہونے لگتے ہیں تو سیہ، یادگار، لمحات، نئی دوستیوں اور بلوچستان کی ثقافتی اور رنگین، دھنک گہری تعریفوں کے ساتھ اپنے دامن میں لیے روانہ ہوتے ہیں گوادر عید میلا صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ اس خطے کی روح کا زندہ مظہر ہے ایک روح جو سرحدوں سے باہر نکلتی ہے کمیونیٹیز کو متحد کرتی ہے اور انتظار کر رہی روایت کی دیر پا خوبصورتی کا جشن مناتی ہے جنہوں نے وقت کے امتحان کو برداشت کیا ہے